ڈار ہو بشیر صاحب ہو یا میرے باقی کردار ہو انکل جی والے کردار ہو یہ کردار بلکل ایسے کردار ہیں جو سماج میں آپ کو ہر جگہ دکھیں گے لیکن ناظرین جو آپ میں دیکھ رہے ہیں انہیں لگتا ہوگا کہ وجدان ہر وقت ہستا ہی ہوگا میری زندگی میں بھی اتار چڑھاواتے ہیں میری زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جہاں میں خود ہی خوش نہیں ہوتا ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رو برو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو مختلف شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شریک گفتگو ہے وہ ہے نوجوان معروف ریڈو جوکی آج جو ویجدان یہ منفرد اور مقصود انداز سے کونٹنٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کے کونٹنٹ کو پسند کرتے ہیں ان کو سرہایا جاتا ہے اور ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے آج ہم ان کی ذاتی زندگی کے متعلق اور ان کے شعبے کے متعلق کچھ سوالات کریں گے جی ویجدان صاحب سب سے پہلے رائزن کشمیر آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ بہت فیضان بھائی آپ کا یہاں آنے کے لئے جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ جو ریڈیو بروڈ کاسٹنگ کی جرنی ہے آپ نے کب اور کیسے یہ جرنی شروع کی اور اس مقام تک پوچھنے کے لئے آپ کو کن کے نشب و فراز سے گزرنا پڑا پچھلے سات سال سے میں ریڈیو مرچی سے منسلخ ہوں اور پچھلے سات سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ لوگوں کا اتنا پیار ملے گا مجھے اس سفر میں اور یہ بہت خوبصورت سفر رہا ہے جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے لوگوں کا بہت پیار ملا ہے مجھے اور دکت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کوئی خاص دکت تو نہیں آئی تو لوگوں نے مجھے بڑا سراہا میں اس کو اوپر والے کا کرم سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں نے لوگوں تک پروسہ کانٹنٹ کے حوالے سے جو بھی میں نے بنایا جو بھی میں نے تشکیل دیا لوگوں نے اسے بڑا پیار دیا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں آپ اس فیلڈ میں بائی چوئس آئے ہیں بائی چانس اور جو آج آپ کا جو کانٹنٹ ہے وائرل ہوتا ہے لیکن جب آپ نے یہ جنرل سٹارٹ کی تب کئیسا ریسپونس میر رہا تھا لوگوں کی طرف سے میں بچپن سے جو ہے میڈیا شعبے میں اپنا جو ہے ہاتھ آزمانا چاہتا تھا یہ تو کلیارٹی تھی مجھے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میں ایک سکیچ کومیڈی والے شعبے میں چلا جاؤں گا یا انٹرٹینمنٹ والے شعبے میں چلا جاؤں گا میں اخباروں میں لکھا کرتا تھا یا میں ڈاکیمنٹری فیلمز بنایا کرتا تھا لیکن یہ جو ہوا میرے ساتھ کووڈ کے دوران یہ سٹارٹ ہوا کووڈ میں جب دروازے بند ہو گئے ہر جگہ جو ہے تالے لگ گئے بالکل تو میں نے کیمرہ اپنی اور جو ہے فوکس کیا کیمرہ کو اور پھر میں نے اپنی سکیچ کومیڈی جو ہے سٹارٹ کی اور میں نے جو ہے الگ الگ کردار تشکیل دیا الگ الگ کردار سوچے جو سماج کی آکاسی کرتے ہیں اور پھر یوں ہی ایک دن ایک ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیا اور وہ وائرل ہو گیا اس کے بعد جو ہے دیکھنے والوں سے مجھے بڑی ریکویسٹ ملی کہ دوبارہ بنایا گیا تو پھر وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں الگ الگ کردار سوچتا ہوں اور یہ کردار یہی سوسائیٹی میں سے ہی نکلتے ہیں بلکل جی ویجدان صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کونٹنٹ بناتے ہیں آپ مختلف کریکٹرز اس میں یوز کرتے ہیں جیسے آنکل جی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈار کا کریکٹر جو ہے یوز کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کریکٹرز اور لوگ جو ہے اس کو سرہتے بھی ہے پسند بھی کرتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جو آپ کا یہ ویڈیو یا جو کریکٹر جو ہے اتنے مشہور ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا آپ کو یہ سٹریٹیجی اپناتے ہیں یا یہ خدایسا ہوتا ہے اس میں سٹریٹیجی تو بلکل ہے سٹریٹیجی ہے بلکل ہے سوچی سمجھی چال ہے یہ اچھے چال ہے ڈار ہو بشیر صاحب ہو یا میرے باقی کردار ہو انکل جی والے کردار یہ کردار بلکل ایسے کردار ہیں جو سماج میں آپ کو ہر جگہ دکھیں گے ڈار میرا دوست ہے ایک ایسا دوست جو مجھ سے لڑتا بھی ہے جو مجھے سکھاتا بھی ہے اور انبن بھی ہوتی ہے اور دوستیاری میں جو چیزیں ہوتی ہیں بلکل ہے ہر کوئی اس سے تب ہی ریلیٹ کر پاتا ہے کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں ایک ڈار ہوتا ہے بلکل ہے تو یہ میرا ایک دوست ہے تو یہ ایک دوست والا کردار ہے تو دوستوں کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں دکھاتا ہوں اس کردار کے ذریعہ پھر انکل جی والا کردار ہے ہر کسی کی زندگی میں ایک انسان ایسا بزرگ انسان ہوتا ہے بلکل جو اسے پتے کی بات بتاتا ہے تو مجھے جب بھی کوئی پتے کی بات بتانی ہو تو میں انکل جی والا کردار کا استعمال کرتا ہوں تو یہ کردار میں نے سوچ سمجھ کے جو ہیں کنسیو کیے ہیں اور ان کی ریلیٹی بلیٹی چلی ہے بلکل یہ سماج میں ایکسپٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ سماج سے ہی نکلے ہوئے کردار ہیں سماج میں آپ کو ایسے انکل جی دکھیں گے آپ کو ایسے دوست ڈار جیسے دکھیں گے آپ کو یہ مسئلوں مسائل دکھیں گے جن کی اکاسی میرے کانٹنٹ میں ہوتی ہے جی جی ویجدان جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سکیچ کومیڈی کرتے ہیں جو آپ کا کانٹنٹ وائرل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھی راز ہے جو آپ نے ایک منفرد انداز پھر اوپر والے کا کرم ہے کہ لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں میں بس میں کسی سے یہ نہیں کسی کی کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں مجھے جو خود آتا ہے میں جو خود observe کرتا ہوں اسی کو سکرین پر لانے کی کوشش کرتا ہوں اور لوگوں کو یہ بڑا پسند آتا ہے تو مجھے جو لگتا ہے میرے جو کردار ہیں وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں اور میری observation رہتی ہے سماج میں جب میں کہیں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کس طرح سے کوئی انکل بات کرتا ہے کس طرح سے کوئی دوست آپس میں دوست لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں observation بہت ضروری ہے اور observation ہی میرے content کو raw رکھتی ہے real رکھتی ہے پھر ہی لوگ لکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب لوگوں کو ایسا لگے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تب ہمارا content viral ہوگا تو یہ ایک سوچی سمجی strategy ہوتی ہے بالکل جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت ایک معروف اور successful content creator ہیں تو آپ اپنی audience سے کس طرح connect کر پاتے ہیں تاکہ ان کا interest جو ہے وہ بنا رہے اس کے لئے کیا کیا ٹیکنکز ہے کیا 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 سٹریٹیز ہے کیونکہ بہت سارے نوجوان content creators ہیں میرے خیال سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کا content جو ہے viral نہیں ہوتا ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ viral content کے لئے کیا کرنا چاہے وائرالیٹی کی اگر ہم بات کریں تو وائرال آپ کا content تب ہوگا جب لوگ اس کے ساتھ جو ہے relate کر پائیں گے relatability وائرالیٹی کے ساتھ بہت ہی جو ہے associated ہے تو اگر کوئی topic سماج میں چل رہا ہے تو آپ کو content اس کے around بنانا پڑے گا جس کو ہم topical content کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے سماج میں اگر metric exam کا result آیا ہے تو آپ کو اس کے around content بنانا پڑے گا یا آپ کو ایسا content بنانا پڑے گا جس کے ساتھ masses جو ہیں جڑ پائیں میں ایک mass content creator ہوں میرا جو مدہ یا topic ہوگا ویڈیو بنانے کا وہ ایسا ہوگا جس سے تمام audience چھوٹے بڑے majority audience connect کر پائے اور یہ بھی دیکھنا ہے currency میں کون سا topic ہے currency اور majority کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمیٹھ سکوں متاثر کر سکوں تو یہ میں بالکل دھیان سے بناتا ہوں تب جا کے یہ وائرل ہوتا ہے رہا سوال لوگوں کا پیار میں لوگوں سے connect کرتا ہوں instagram live کرتا ہوں میں الگ الگ districts میں جاتا ہوں میں صرف camera کے پیچھے نہیں رہتا ہوں میں rj meet and greet کرتا ہوں میں جو میرے fans ہیں جو میرے شہدائی ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں جو مجھے بہت سراتے ہیں میں ان سے ملنے جاتا ہوں چاہے وہ kupوارا district ہو پلواما district ہو سرینگر ہو بڑھگام ہو بانڈی پورا ہو میں وقتن فوقتن وہاں جاتا ہوں اور جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے ملتا ہوں off screen بھی ان سے ملتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے اوپر والے کا کرم ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں وہ پیار واپس دینے کی کوشش کرتا ہوں کیا کبھی سوچا تھا کہ اتنا زیادہ پیار ملے گا لوگوں کا اور جب آپ نے جورنیسٹارٹ کی تو اس وقت آپ کا بھی کوئی خواب ہوتا کہ مجھے یہاں پوچھنا ہے کیا وہ آپ کا جو خواب تھا وہ شرمندہی تعبیر ہو گیا ہے یا ابھی بہت کچھ کرنا باگے ایک آرٹسٹ کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کو سرہا جائے سرہا جائے لوگوں سے اس کو پذیرائی ملے یا اس کو جو ہے اپلاوڈ ملے تو مجھے لگتا ہے ہم آرٹسٹ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ہم آرٹسٹ کسی کے چہرے پر مسکرہت لانے کے لیے کام کرتے ہیں اور جب میں کام کیلے میرا مدد و مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں میسیج پہچا ہوں اگر میسیج آجائے میرے content میں تو اچھی بات ہے اچھا آپ جو content بناتے ہیں آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں لوگوں تو میسیج پہنچاؤ میسیج اگر آجائے اگر آجائے تو اچھی بات ہے لیکن میرا primary مدد و مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو ہساؤעوں کیونکہ لوگ سٹریس میں ہیں آج کل کی بڑی تیز دنیا میں لوگ بڑی سٹریسٹ ہیں ہو رہے ہیں آپ اس میں کامیاں مجھے لگتا ہے مجھے جو کومنٹس ملتے ہیں مجھے جو فون کالز آتے ہیں لوگ ہستے ہیں اور میرا دن اسی سے بن جاتا ہے تو میرا جو معاوضہ ہے اگر آپ ایسے کہیں وہ کسی کے چہرے پر مسکرہات ہے میرے لیے یہی بڑی بات ہے میں نے لیکن سوچا نہیں تھا کہ میں اتنے لوگوں کو متاثر کر پاؤں گا اگر ہزاروں لوگ میرے ایک ایک ایکٹ سے ہس پاتے ہیں تو یہ میرے دل کو تسکین دیتا ہے تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کونٹنٹ بناتے ہیں تو کتنی محنت لگتی ہے کونٹنٹ بنانے میں اور آپ کا دن شروع کیسے ہوتا ہے اور دن میں کیا کیا کام کرتے ہیں اور کتنا ہیکٹک رہتا ہے کیونکہ جو یہ جنرلزم کا شعبہ ہوتا ہے یا جو ریڈیو بروڑکرشن کا شعبہ ہوتا ہے اس میں ایک بہت محنت کرنی پڑتے ہیں تو ہم ناظرین تک آپ یہ مسیج پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انسپائر ہو جائے کہ ایک سکسپل آر جے بننے کے لیے ایک شخص بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتے ہیں لیکن ناظرین جو آپ میں دیکھ رہے ہیں انہیں لگتا ہوگا کہ وجدان ہر وقت ہستا ہی ہوگا میری زندگی میں بھی اتار چڑھاواتے ہیں میری زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جہاں میں خود ہی خوش نہیں ہوتا ہوں اور ایک انٹرٹینر کے لیے جب وہ صبح ریڈیو سٹوڈیو گستا ہے اس کے لیے ایک ہی مدہو مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ ہسائے تو آسان نہیں رہتا ہے ہر دن ویڈیو بنانا ہر دن ریڈیو پہ آکے لوگوں کو ہسانا انٹرٹین کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے لیکن یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہ اپرچونٹی ملی ہے بہت لوگ یہ اپرچونٹی چاہتے ہیں لیکن اوپر والے نے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں تو جب بھی مجھے اپنا غم ہوں میں اسے آفیس کے دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں کیونکہ مجھ پر جو ہے ریسپونسیبیلیٹی ہے دو اونس اس آن می کہ میں لوگوں کو ہسا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس اونس کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آکے ہسانا ہے تو یہ میرا دن جو ہے اسی میں گزرتا ہے پھر یہ سوچنا کہ آج جو ہے آج کس بات پر میں لوگوں کو ہسا ہوں جی چلتے چلتے اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹنٹ کریٹرز سمجھتے ہیں اور لیکن ان کا کنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا میاری نہیں ہوتا ہے تو ان کنٹنٹ کریٹرز کے لیے آپ کی کیا مسیج رہی گی دیکھیں میار ڈیسائیڈ کرنے والا میں کوئی نہیں ہوتا ہوں میار لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ہر کسی کے اپنے فانز ہیں ہر کسی کے اپنی فالوئنگ ہیں کس طرح سے لوگ کیا پسند کرتے ہیں بوان کشیر پویٹ کشیر ٹا ماتر تا چامن خوش کرا کشیر ماز تا بد خوش کرا کشیر چیٹی سید بد کیون خوش کرا پراتکاں کھے پن پن حساب لیکن کانٹنٹ کریٹرز کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ فہش کلامی جو ہے اس سے گریز کیا جائے اور نیگٹیو کانٹنٹ سے گریز کیا جائے نیگٹیوٹی جیسے کوئی ٹرین ٹریک پہ چلا جاتا ہے کوئی اترنگی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جان جوکھیں میں ڈالتا ہے تو وہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے ایڈ دی اینڈ آف دی ٹی یہ فن ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کو حسانہ ہے مزہ کرنا ہے اس کو وہاں تک سیمت رکھا جائے تو مجھے لگتا ہے آپ ضرور ایک دن کامی آپ ہوں گے ایس ای کانٹنٹ ریٹر جی جی چونکہ آپ اس وجہ سے مشہور ہے کہ آپ کے لوگوں کو انٹرٹین کراتے ہیں اور ہمارے آڈیونس جو ہے وہ بھی انتظار کرتے ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ یہ انٹرٹین ہونے کا موقع ملے گا تو آپ اپنے مقصود جو اور آپ کا منفرد انداز ہے تو آپ ہمارے ناظرین تک اس انداز کے ذریعے کچھ بائیگام پوچھایا ان کو انٹرٹین کرائے آج کل جو میرا بہت بڑا ایک مدہ و مقصد رہتا ہے وہ اس حوالے سے رہتا ہے کہ ڈرگ اڈکشن جو ہے کشمیر میں بہت پھیل چکی ہے جی اس کے حوالے سے ہم نے تقریریں کی ہم لوگوں تک گئے اور میرے کانٹنٹ میں بھی میں وہ میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں تو آج کل بہت لوگ جو ہیں وہ خود کو اپنے آپ کو ٹاپ سمجھتے ہیں اور وہ سگریٹ پینے کو یا ڈرگز کرنے کو گلیمرائز کرتے ہیں بلکل لیکن میں اپنے کردار کے ذریعے آج یہ کہنا چاہوں گا ہو آتھ مزنا شون کی یہ آگ ہے آگ ہے یہ یہ جلا دے گی انکل جیس اگر پرچھو کہ ڈرگ اڈکشن کیا چھ ڈرگ اڈکشن اس مزاو نفرک دبنس ہو ہیلیکاپٹر ہا ہیلیکاپٹر ہا ہیلیکاپٹر ہا وہ ہیلیسنیٹ کر رہا تھا لیکن ہیلیکاپٹر وہاں تھا نہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ڈرگ اڈکشن کے حوالے سے تو انکل جیس پر کہتا ہے کہ کچھ بھی کرو مستی کرو میڈنس کرو مگر ڈرگز مت کرو تو یہ میرا میسیج رہے گا میرے کرداروں کے ذریعے جی آپ کا بہت بہت شکریہ 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 جی ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے معروف آرجے آرجے وجدان اور انہیں آخر پر نوجوانوں سے یہی مسیج نوجوانوں کو یہی مسیج دی کی نوجوان جو ہے وہ ڈرگز سے دور رہے ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو طلعہ تم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات کریں گے تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حبس